حضراتِ گرامی نماز مومن کے دل کا سرور آنکھوں کا نور اور قلب و جگر کا سکون اور روح کی تھندک ہے اللہ تبارک و تعالی نے انسانوں پر اتنی نعمتیں کی ہیں انسانوں کو اس قدر نوازہ ہے کہ اگر دنیا کے تمام لوگ مل کر بھی اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کو گنا چاہیں تو ناممتن ہے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ابراہیم آیت نمبر چونتیس میں ارشاد فرمایا وَإِن تَعُدُّ نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُفْسُوهَا اگر اللہ کی نعمتوں کو گنا چاہو اگر اللہ کی رحمتوں کو گنا چاہو اگر اللہ تبارک و تعالی کی عنایتوں کو گنا چاہو اگر اللہ تبارک و تعالی کی نوازشوں کو گنا چاہو لا تُحْزُوهَا یہ تمہارے لئے کبھی بھی ممکن نہیں ہے ان تمام نعمتوں میں ان تمام نوازشات میں ان تمام عنایتوں میں یقیناً سب سے بڑی نعمت سب سے بڑی عطا و بخشش اور سب سے بڑی عنایت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے انسان کو جو چیز پیش کی گئی ہے جو عنایت سب سے بڑی کی گئی ہے وہ یقیناً نماز ہے اور نماز کے سوا کچھ بھی نہیں ہے نماز کی اہمیت کو جاننا ہو تو ذرا سوچو کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے کا حکم اسی زمین پر دیا گیا زکاة کی فرضیت اسی زمین پر واجب کی گئی حج کا اذن عام بھی اسی دنیا میں دیا گیا لیکن جب نماز کی باری آئی جب اللہ تبارک و تعالی نے چاہا کہ وہ اپنا تقرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور وسیلہ نماز انسانوں کو عطا کرے تو اس نے اپنے حبیب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش عاظم تک بلا بھیجا آسمانوں کو اس قدر سجایا گیا کہ کرروبیوں پرشتوں کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئیں صرف دو کمانوں کا فاصلہ رہ گیا اور ایسے میں اور اللہ تبارک و تعالی کے اتنے قریب گئے ہمارے رسول کہ قلم کے چلنے کی آواز سنائی دینے لگی ایسے میں رب کائنات نے پانچ وقتوں کی نماز فرض کر دی اور اعلان کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کی امت پانچ وقت کی نماز تو پڑے گی لیکن میں پچاس وقتوں کا سواب دوں گا پچاس وقتوں کا سواب دوں گا یہی وجہ ہے کہ قرآن کے سیپاروں میں حدیث و سنت کے گلزاروں میں انبیاء اور رسول کی زندگیوں میں اور ہمارے اصلاف اصلاف کرام کے گلشن زندگی میں نماز کے اتنے مہتے ہوئے پھول ملتے ہیں اس قدر بل افشانی ملتی ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے حضراتِ گرامی رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب نماز ہی تھی ذرا یاد کیجئے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے قرار و بے تاب ہو جاتے تھے بے چین ہو جاتے تھے مجبوریاں آ پڑتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے تابی کے مارے بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے تھے کہ ارحنا یا بلال بسلاتی اے بلال مجھے نماز کے ذریعے سکون پہنچاؤ اتمنان پہنچاؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکرہ دا کرتے ہوئے رات کو اٹھ کر نماز میں اتنی دیر تک کھڑے ہوتے تھے کہ آپ کے پیر سوچ جاتے تھے سینے سے رونے کی آواز یوں اُبلتی تھی جیسے ہانڈی پر اُبلتے ہوئے پانی سے پیدا ہوتی ہے ایک بار امہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسط احترام پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماب کر دیئے گئے ہیں لیڈن فنڈر نے پچھلے نہیں جانا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بسط احترام پوچھ لیا کہ اللہ کے رسول آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ ماب کر دیئے گئے ہیں رب کائنات نے آپ کو جنت کی خوشکبری پتا نہیں کتنی بار سنائی جنت نے آپ کا محل بھی آپ کو دکھلا دیا گیا آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افلا اکونو عبدن شکورا عائشہ اللہ نے جنت رکھ دیئے میرے لئے اگلے پچھلے سارے گناہ ماب کر دیئے ہیں تو کیا میں شکر گزاری کے طور پر نماز نہ پڑھوں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بخاری میں دس سو اٹھتر نا ایک ہزار اٹھتر نمبر کے تحت آپ دیکھ سکتے ہیں حضرات اکرامی نماز اتنی اہم چیز ہے کہ پورے قرآن میں دو سو چھاسی جگہوں پر نماز کا حکم آیا ہے دو سو چھاسی جگہوں پر نماز کا حکم آیا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی احادیث اتنی ہے نماز پر جن کو شمار کرنا بھی مشکل ہے قرآن کریم کی پہلی سورہ سورہ فاتحہ کے بعد پہلی سورہ سورہ بقرہ میں جتنی آیتیں ہیں نماز پر میں آپ کو مختصر طور پر بتاتا ہوں سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے آیت نمبر تین میں نماز کی بات آیت نمبر تیالس میں نماز کی بات آیت نمبر ایک سو دس میں نماز کی بات آیت نمبر ایک سو پچپن میں نماز کی بات آیت نمبر ایک سو ستتر میں نماز کی بات آیت نمبر دو سو ارتیس میں نماز کی بات آیت نمبر دو سو انتالیس میں نماز کی بات ایک ہی سورہ میں اتنی آیتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو جتلاتے ہوئے مومنوں کے سامنے واضح کرتے ہوئے سورة البقرہ آیت نمبر تیالیس میں رشاد فرمایا وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاقِعِينَ کہ اے مسلمانوں اے اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والوں نماز قائم کرو نماز قائم کرو وَآتُ الزَّكَاةَ اور زکاة دو وَرْكَعُوا مَعَ الرَّاقِعِينَ اور سجدہ کرنے والوں کے ساتھ سجدہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر سورة البقرہ آیت نمبر پہتالیس میں رشاد فرمایا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالسَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ تم لوگ نماز کے ذریعے اور سبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد طلب کرو وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ اور نماز یاد رکھو کے بھاری ہے لیکن ان لوگوں کے لئے بالکل حلقی ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے دل میں ڈر رکھتے ہیں حضراتِ گرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ میں نے بتایا کہ دو سو چھاسی جگہوں پر نماز کی بات کی نماز پڑھنے کا حکم دیا اس سے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تو اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دو سو چھاسی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اگر آپ زبان سے کھل کر انکار نہیں کر رہے ہیں لیکن عمل سے انکار ہو رہا ہے دو سو چھاسی آیتوں کا اور جب سورہ نساء چلیں گے آپ تو آپ دیکھیں گے کہ سورہ نساء آیت نمبر تیتالیس میں نماز کی بات سورہ نساء آیت نمبر ایک سو ایک میں نماز کی بات سورہ نساء آیت نمبر ایک سو دو میں نماز کی بات سورہ نساء آیت نمبر ایک سو تین میں نماز کی بات سورہ نساء آیت نمبر ایک سو باسٹ میں نماز کی بات اور ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے آپ سبوں پر دنیا کے تمام مسلمانوں پر نماز کو فرض کیا ہے حضرت اکرامی پھر صورت المائدہ جب آپ کھولیں گے تو آپ کو ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو صورت المائدہ آیت نمبر چھے میں نماز کا حکم دیا ہے صورت المائدہ آیت نمبر بارہ میں حکم دیا ہے پھر صورت النساء اور صورت المائدہ کے بعد جب آپ صورت الانعام پڑھیں گے تو آپ کو صورت الانعام کی بہتر نمبر کی آیت ایسی ملے گی جس میں نماز کا حکم دیا گیا ہے پھر صورت التوبہ آیت نمبر گیارہ میں اور آیت نمبر اٹھارہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ تمام لوگوں کو یعنی ہر اس مسلمان کو جس کی عمر دس سال ہو چکی ہے اس کو نماز کا حکم دیا ہے پھر جب آپ صورت مریم پڑھیں گے تو آیت نمبر اکتیس میں اور آیت نمبر انسٹھ اور ساٹھ میں نماز کی بات آپ کو ملے گی سورہ تہا آیت نمبر چودہ میں نماز کی بات سورہ تہا آیت نمبر ایک سو بتیس میں نماز کی بات ان تمام آیتوں کو میں نے مثال کے طور پر پیش کیا ہے ادروائز میں نے بتایا کہ دو سو چھاسی جگہوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز پڑھنے کا حب اور پھر جب آپ حدیث کی کتابوں کا مطالع کریں گے تو پھر ہزاروں حدیثیں ملیں گی لیکن میں حدیثوں کی بات کرنے سے پہلے آپ سے یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ نماز کتنی سخت نماز کا کتنا سخت حکم دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میں آپ چلئے پھر واپس اللہ تبارک و تعالیٰ سورة البقرہ آیت نمبر دو سو ارتیس میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا اگر تمہیں ڈر ہو دشمنوں کا خوف ہو پیچھے سے گولیاں چل رہی ہو دشمن آپ کو کھدیڑ رہا ہو جان جانے کی بات آ رہی ہو ایسے وقت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز معاف نہیں کیا بلکہ وقت کو بھی نہیں ٹالا ارشاد فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكُبَانًا اگر تمہاری جان کا ڈر ہو تو بھی دوڑتے ہوئے نماز پڑھ لو چلتے ہوئے نماز پڑھ لو سواری پر ہو تو بھی نماز پڑھ لو حضراتِ گرامی ذرا گوھر کیجئے کہ بدر کا میدان سامنے کفار کا لشکرِ جررار اور پھر دوسری طرف تین سو تیرہ نیاتِ مسلمان لڑائی شروع ہو گئی ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ٹائم کو بے ٹائم کر دیتا کہتا کہ دوسرے وقت میں نماز پڑھ لینا لیکن ویسے وقت میں بھی نماز کو فرض کیا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جب تیر و تلوار کی بارش ہو رہی تھی وقت پر نماز پڑھ وقت پر نماز پڑھی ہمارے یہاں کے مولانا لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے فتوہ دے دیا ہے کہ نماز کی قضا ہوتی ہے یعنی زہر کی نماز چھوٹ گئی تو اثر کے وقت پڑھ لو اور مغرب کی چھوٹ گئی تو عشاء کو پڑھ لو یہ بے دلیل بات ہے بے دلیل بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سورة النزا آیت نمبر ایک سو تین میں رشاد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہتا ہے کہ نماز وقت کی پابندی کے ساتھ مومنوں پر فرض کی گئی ہے اس لئے زہر کی نماز اسی وقت پڑھی جائے گی جب زہر کی نماز کا وقت ہوگا اسر کو اپنے وقت پر پڑھا جائے گا مغرب کو اپنے وقت پر پڑھا جائے گا یہ نہیں کہ کوئی کھید میں کام کر رہا ہے اور چاروں نمازیں چھوڑ دیں عشاء کے بعد گھر آنے کے بعد پھٹا پھٹ پھٹا پھٹ چار وقت کی نمازیں پڑھنیں بس ذمہ داری ہدا یہ بھول ہے یہ بھول ہے نماز کی قضا نہیں ہے نماز کی قضا نہیں ہے اگر قضا ہوتی تو غزوہ خندق میں سعی بخاری حدیث نمبر 845 یاد رکھ لیجئے اور 846 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دشمنوں کا مقابلہ کرنے میں رہ گئے اور اس وقت نماز پڑھی جب سورج دوبنے والا تھا اگر قضا ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر نماز کو ڈھیلی کرتے جیسے کہ آپ لوگ کہتے ہیں اپنی زمان میں کہ نماز کو ڈھیلا کر کے پڑھ رہا ہے بھرکہ نہیں ہے ثبوت بالکل نہیں ہے نماز کی قضا کا ثبوت نہیں ہے آپ قضا نہیں کر سکتے نماز کو وقت پر پڑھنا ہی پڑھنا ہے جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَإِنْ قِبْتُمْ فَرْجَالًا وَرُقْبَانًا سواری کا موجدر بھی رہے نماز ہو جائے حضرات اگرامی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے لئے سورة المومنون اس میں سورة شروع ہوتی ہے تو کامیاب ہونے والے مومنوں کی نشانیاں بتائی گئی ہیں نو آیتیں ان میں سے دوسری آیت میں نماز کی بات اور پھر آخری آیت میں بھی یعنی آیت نمبر نو میں بھی نماز کی بات ہے آیت نمبر نو میں بھی نماز کی بات ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نماز جس قدر اہم چیز ہے دنیا کی کوئی بھی چیز اتنی اہمیت نہیں رکھا یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی نماز کے اتنے فضائل رکھ دیئے ہیں اتنے فضائل رکھ دیئے ہیں کہ جن کا شمار کرنا ناممکن ہے سحی بخاری حدیث نمبر چھے سو سات اور یہی حدیث سحی مسلم میں دس سو اکتیس کے تیاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ قیامت کے دن جب کوئی سایا نہیں ہوگا لوگ پسینے سے تر بطر ہوں گے کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کے ٹکنوں تک ہوگا کسی کا پسینہ اس کی جانگ تک ہوگا کسی کی کمر تک اس کا پسینہ ہوگا کوئی اپنے پسینے میں تیر رہا ہوگا ایسے وقت میں جبکہ سورج کی دوب سورج کی تمازت اور سورج کی گرمی انتہا پر ہوگی لوگوں کی جان پر بنی رہے گی وہاں پر بھی اگر کچھ بچانے کے لئے آئے گا تو وہ نماز ہوگا میں نے حوالہ دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہیں ہوگا کہیں پناہ نہیں ملے گی عام اور خاص تمام لوگ ایک جیسے ہوں گے ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سات قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دے گا اپنے عرش کے سائے میں رکھے گا ان میں سے ایک آدمی وہ ہے وَقَلْبُهُ مُعَلَّقُمْ بِالْمَسَاجِدِ ایسا آدمی جس کا دل مسجد میں لگا رہتا ہے زہر کی نماز پڑھی عصری کی نماز کے لیے بے قرار ہوتا ہے عصری کی پڑھ لی مغرب کے لیے بے قراری رہتی ہے اس کے سینے میں مغرب کی نماز پڑھ لی عشاء کے لیے بے تابی رہتی ہے اس کے دل میں اور عشاء کی نماز کے بعد جب وہ سوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ وعدہ کر کے سوتا ہے کہ رب کائنات اگر زندگی باقی رہی تو فجر کی نماز بھی جماعت کے ساتھ پڑھوں گا ایسا آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوگا اور یہ میری بات نہیں بلکہ آمینہ قلال تاجتار مدینہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے کہ زمین ٹل جائے آسمان ٹل جائے لیکن مصطفیٰ کی بات نہیں ٹلنے والی حضرات اگرامی وہاں وسائع اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ کو نماز پڑھنی ہوگی نماز پڑھنی ہوگی نماز پڑھے بغیر کوئی اپائی نہیں کوئی اپائی نہیں ہے اور پھر سنو نماز کی اہمیت دیکھو حدیث کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم میں یہ حدیث 85 نمبر کے تحت آئی ہے اور صحیح بخاری میں 5734 نمبر کے تحت آئی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عالم صحابی بڑے پیارے صحابی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول سے پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ سرہ بتا دیجئے کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا عمل کون سا ہے سب سے محبوب عمل کون سا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں السلام تلی وقتی کہ نماز کو وقت پر پڑھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں سب سے زیادہ پیارا ہے سب سے زیادہ محبوب ہے سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہے یعنی نماز کو وقت پر پڑھو تو اللہ کے محبوب بن جاؤ اور اگر نماز چھوڑ دو تو اللہ کی نظر میں ایک سیکنڈ میں گر جاؤ حضراتِ گرام اور میں آگے بڑھ رہا ہوں چھوڑ کے اگر آپ کو نماز کی فضیلت اور نماز کی اہمیت پر حدیثیں دیکھنی ہو تو آپ صحیح بخاری اکیس سو انیس نمبر کی حدیث پڑھ لیجئے چھ سو بائس نمبر کی حدیث پڑھ لیجئے اسی طرح صحیح مسلم میں پان سو انٹھاون پان سو باسٹھ اور پان سو ترسٹھ نمبر کی حدیث پڑھ لیجئے اور صحیح ابن حبان میں دو ہزار سولہ نمبر کی حدیث پڑھ لیجئے اسی طرح صحیح ابن خزائمہ میں دو سو انتیس نمبر کی حدیث پڑھ لیجئے اسی طرح صحیح الترغیب و ترہیب میں آپ جلد نمبر ایک حدیث نمبر دو سو بانبے پڑھ دیجئے آپ کو نماز کی احمیت کا پتہ چل جائے گا لیکن ہم نے اپنی کجبترتی سے اپنی گوتاہی سے اپنی غفلت سے نماز کو چکنا چور کر کے رکھ دیا ہے میں بنا دلیل کے بات نہیں کرتا سروے کی بات کر رہا ہوں میں کہ اتنی قرآنی آیتیں ہونے کے باوجود اتنی قرآنی آیتیں ہونے کے باوجود اور اتنی حدیثیں موجود ہونے کے باوجود مسلمانوں کا صرف دو پرسنٹ پانچ وقت کی نماز پڑھتا ہے انٹھان پہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں پنج وقتا اور صرف یہ بڑی گیدر ماری کی بات نہیں ہے ہمارے اپنے گاؤں کی بھی بات ہے ہمارے اپنے گاؤں کی بلکہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی بات ہے کہ انٹھان پہ پرسنٹ لوگ نماز پڑھتے ہی نہیں آپ سوچتے ہوں گے کہ جمعہ کی نماز تو سارے لوگ پڑھتے ہوں گے لیکن یہ آپ کا خیال غلط ہے صرف چھیالیس پرسنٹ لوگ جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور پھر آپ کہتے ہوں گے کہ مالانا چلیے جمعہ چھیالیس پرسنٹ پڑھتے ہیں اور دو پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں پنج وقتا لیکن عید اور بقرید کی نماز تو سارے لوگ پڑھتے ہوں گے اس میں بھی آپ کی خام خیالی ہے صرف پنج سٹ پرسنٹ لوگ عید اور بقرید کی نماز پڑھتے ہیں عید اور بقرید کی نماز بھی یعنی سال بھر کی ایک وقت کی نماز صرف پنج سٹ پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں میرے دوستو صرف پنج سٹ پرسنٹ لوگ پڑھتے ہیں جبکہ نماز چھوڑنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بخشے گا نہیں دلیل کیا ہے دلیل سورة المدصر سورة المدصر آیت نمبر اتالیس بیالیس تیتالیس چوالیس اور پیتالیس اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں میں جنتیوں اور جہنمیوں کا سوال اور جواب نقل کیا ہے جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے کیا پوچھیں گے اللہ تبارک و تعالی کی زبانی سنی سورة المدصر آیت نمبر اکتالیس پڑھ رہا ہوں میں جہنمی جہنمی لوگوں سے جنتی لوگ پوچھیں گے کہیں گے ماں سلک کم فی سکر ماں سلک کم فی سکر یاد رکھ لو جنتی لوگ پوچھیں گے جہنمیوں سے کہیں گے کہ کیا وجہ تھی کہ جہنم میں آگئے بہت سارے ہوتی رہتی تھی ہم چاہے خانوں میں کسی کی بیٹھک میں بیٹھ کر بکواس تو خوب کیا کرتے تھے ایک دوسری کی قیبت جوگل کھوڑیاں تو خوب کیا کرتے تھے ان سب چیزوں کے لیے ان سب کاموں کے لیے ہمارے پاس وقت بہت تھا لیکن لم نکو من المسلین ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے آذان کی آواز سن کر بھی بیٹھے رہ جاتے تھے بیٹھے رہ جاتے تھے لیکن حیال السلام اور حیال الفلاہ کی آواز ہم پر اثر نہیں کرتی تھی یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں جہنم میں ڈال دیا ہے اور ہم اس طرح کی اس طرح کا عذاب سہرے نظلمانوں سوچو یہ اللہ تبارک و تعالی نے بیان کیا ہے میری اپنی بات نہیں ہے سب سے پہلا سبب یہی بیان کریں اور ایک بات غور سے سنو کہ اللہ تبارک و تعالی نے کلام پاک میں کہیں پر بھی کہیں پر بھی سلو کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے ہر جگہ پر اقیم السلات اقیم السلات اقیم السلات کہا ہے اس لیے اقامت سلات کی تفسیر تھوڑی سی کردینی مناسب سمجھتا ہوں اقابت کے دو مطالب ہیں یاد رکھیں اچھی طرح سے سنیے اقامت کے دو مطالب ہیں نماز قائم کرنے کے دو معانی ہیں پہلا مطلب اور پہلا معانی یہ ہے کہ صرف آپ کے پڑھ لینے سے کام نہیں چلے گا ذمہ داری ادا نہیں ہوگی آپ کے بیٹوں کو پڑھانا پڑے گا آپ کو آپ کی بہووں کی نماز کا خیال رکھنا پڑے گا آپ کو ان کو پڑھوانا پڑے گا آپ کے پوتے اور پوتیوں کو پڑھوانا پڑے گا نماز تب جا کے اقامتِ صلاة ہوگی یعنی نماز کا ادا نہیں ہوگی ایک یہ مفہوم ہے اور دوسرا مفہوم یہ ہے جیسا کہ صحیح بخاری حدیث نمبر 628 میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم لوگ اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے نماز پڑھتے ہوئے مجھے دیکھتے ہو یعنی نماز نہ حنفی ہوگی نماز نہ شافعی ہوگی نماز نہ مالکی ہوگی نماز نہ شوی ہوگی نہ نماز ہمبلی ہوگی نہ نماز اہلِ حدیث ہوگی نماز ہوگی تو سنتی نماز ہوگی میرے پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے نماز پڑھی ہے اسی طرح کی اگر نماز ہوئی تو تمہاری نماز قبول اور اگر میرے مصطفیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ذرا بھی اگر ان میں سے پوری نماز میں سے تمام نمازوں میں سے اگر کوئی بھی نماز بلکہ نماز کا کوئی بھی رکنوں اپنے من کے مطابق کرتے ہو کسی فقہ کے مطابق کرتے ہو کسی امام کے مطابق کرتے ہو جو قسم با خدا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایسی نماز نہیں ہوتی یہ مفہوم ہے اقامتِ صلاة کا مطلب یہ ہے سنت کے مطابق نماز ہوگی سنت کے مطابق نماز کا کوئی مسلک نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے صحیح بخاری کی چھ سو اٹھائیس نمبر کی حدیث وہ آپ کو فالو کرنا ہی ہوگا اور ایک بات یاد رکھئے میں آپ کو بتا کے جا رہا ہوں کہ نصر پیئے کے نماز کا مطابق نماز ہے سے ان سے بجاری سے انہیں اپنی ٹیم کو دے کر چلتا کر کریں آپ کا ٹیم کو مداز ہوتے کے بھاگ چھوڑا ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہ صرف یہ کہ نماز چھوڑنے والا جہنم میں جائے گا بلکہ یہ اتنی اہم چیز ہے کہ رب کائنات نے ایک قسم کے ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ کیا ہے جو نماز پڑھنے کے باوجود جہنم میں جائے گا سورة الماعون آیت نمبر تین اور چار اٹھا کے پڑھئے یہ سورة تمام لوگوں کو یاد ہے تقریباً ہر نماز میں آپ پڑھتے ہوں گے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ پہلے وَيْل کی تفسیر سننے جائے تھوڑی سے وَيْل کا مانا ہوتا ہے خرابی ہے لیکن مفسرین کہتے ہیں کہ جہنم میں ایک وادی ہے یہ آگ کی وادی آگ کی وادی ہے اور اس میں مفسرین کا کوئی اختلاف نہیں تمام صحابہ اکرام بھی متفق ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَيْلُ لِلْمُسَلِّينَ الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ ایسے نماز پڑھنے والے بھی جہنم میں جائیں گے الَّذِينَهُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ جو لوگ نماز پڑھنے میں سسری کرتے ہیں یعنی عصر کی نماز مغرب میں پڑھتے ہیں مغرب کی نماز عشاء میں پڑھتے ہیں وقت کے بارے میں خیال نہیں رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وقت کی پابندی نہیں کرتے رب کائنات کے بتائے وقت کی پابندی نہیں کرتے صورتوں کو ٹھیک سے نہیں پڑھتے جس طرح سے پڑھنا چاہئے اس طرح سے نہیں پڑھتے نماز میں قفلتوں سستی کرتے ہیں ایک وقت کی نماز چھوڑ دیتے ہیں چار وقت کی پڑھتے ہیں کبھی دو وقت کی نمازیں چھوڑ دیتے ہیں تین وقتوں کی پڑھتے ہیں ایسے لوگوں سن لو اچھ طرح سے یہ رب کائنات کا وارڈر ہے آرڈیننس ہے اور فرمان ہے وہ کہتا ہے کہ ایسے نمازیوں کو بھی میں جانم میں ٹھونس دوں گا اللہ تبارک و تعالیٰ خود کہتا ہے بھائی اس میں کوئی مولوی کیا کر سکتا ہے اور اس میں کوئی کیا کر سکتا ہے اس لئے میرے بزرگو اور دوستو خصوصی طور پر نوجوانوں کہ ہیرو اور ہیروینوں کی نقالی میں تم نے اپنے دین اسلام کو بلائی دیا ہے تم لوگوں سے میں مخاطب ہوں تم لوگوں سے میں گزارش کرتا ہوں خصوصی طور پر کہ آؤ نماز کی طرف حیعہ علیہ السلام آؤ نماز کی طرف ورنہ جب تمہارے آساب جواب دے دیں گے جب تمہارے بدن کی قوت جواب دے دے گی اور جب تمہاری آنکھیں بند ہو جائیں گی اس وقت پھر کوئی بہانہ چلنے والا ہے نہیں ہمارے نوجوانوں نے خصوصی طور پر نماز کو بلکل چوپٹ کر کر دیا اور میں ان لوگوں سے ایک گزارش کروں گا جو لوگ نماز پڑھتے ہیں پابندی کے ساتھ خصوصی طور پر وہ لوگ وہ ہمارے بزرگان جو قرآن کو صحیح طرح سے نہیں پڑھ سکتے میں ان لوگوں کو ایک بات بتا کے جاتا ہوں کہ فتح الباری بخاری کی بہت بہت زیادہ مشہور اس سے بڑی شرح نہیں ہے اس شرح میں جل نمبر بارہ سفہ نمبر دو سو پچپن میں علماء ابن حجر علیہ السقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں بہرکہ میں علماء ابن حجر علیہ السقلانی رحمہ اللہ کی اس خیال سے متفق نہیں ہوں لیکن آپ کے لئے واجب ہے کہ دنیا جہان کی باتیں آپ سیکھ پاتے ہیں لیکن پندرہ حروب جو ہیں جن کے بارے میں تجویز سیکھنی ہوتی ہے اس کی فرصت آپ کو نہیں ملتی ہے آپ کو پڑھنا چاہیے الحمدللہ رب العالمین لیکن آپ کیا پڑھتے ہو کہتے ہو کہ الحمدللہ رب العالمین رب العالمین یعنی یہ بات ہونی چاہیے کہ آپ کہیں کہ ساری تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے ہے لیکن آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین تمام دکھوں کے پروردگار تمام دکھوں کے پروردگار پر موت آئے کہاں سے کہاں مانا پوچھتا ہے میں نے کہا کہ علماء ابن حجر الاسقلانی رحمہ اللہ کی بات سے میں متوجہ نہیں ہوں جل نمبر بارہ سفہ نمبر دو سو پچھ بن فتح الباری میں ہے لیکن یہ لکھا ہوا کہ جو قرآن صحیح نہیں پڑھ پاتا اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ویسے مانا کی طرف اگر گوھر کریں تو نماز صحیح مانا میں نہیں ہونی چاہیے میں صرف آپ لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں میرے بزرگو اور دوستو کہ بارہ سے تیرہ حروف یا زیادہ سے زیادہ پندرہ حروف ایسے ہیں جن کی تجویر آپ کو سیکھنی پڑے گی یہ ایک دن کا کام ہے ایک دن کا کام ہے قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھ لو رمضان بھی آرہا ہے بھر گئے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے نوجوان دوستوں سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ نماز کی طرف اچھی طرح سے دیان دیں ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہ یہاں مجرم قرار پاؤ گے اور جب تک نماز کا جواب صحیح نہیں آئے گا قیامت کے دن قدم آگے نہیں پڑھ سکتا یہ میرے مصطفیٰ کا قول ہے اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں چونکہ دس پندرہ دنوں سے میں خود بخار ہوں ابھی بھی بخار ہے مجھے میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اس کی کیا حیثیت ہے اسلام میں تو غور سے سنیے میں جو کچھ بتانے والا ہوں وہ ساری باتیں میں نے لیے ہیں کتاب کا نام ہے السلات صفحہ نمبر 132 اور ایک کتاب ہے الفقہ المنحجی علی مذہب الامام الشافعی جن نمبر ایک صفحہ نمبر 122 میں انہی دو کتابوں سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کچھ بتانا کیا چاہتا ہوں کہ علماء کرام اور عیمہ عظام جو بڑے بڑے عیمہ گزرے ہیں نماز چھوڑنے والوں کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ سن لیجئے اچھی طرح سے اچھی طرح سے سنیے گا امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے اسے موقع دیا جائے گا توبہ کرنے کا اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا آجیون ہمیشہ کے لیے امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ جو نماز چھوڑ دیتا ہے جان بجھ کر یا سستی کی وجہ سے غفلت کی وجہ سے انکار نہیں کرتا لیکن غفلت کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتا ہے تو اسے جیل میں بند کر دیا جائے گا توبہ کرنے کے لیے کہا جائے گا اگر توبہ کر لیتا ہے تو ٹھیک اور نہیں تو اس کی گردن مار دی جائے گی گردن مار دی جائے گی امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نماز چھوڑنے والے کے بارے میں کیا کہتے ہیں سن لیجئے وہ کہتے ہیں کہ جو نماز یا تو سستی کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے ایک وقت کی نماز سستی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے چھوڑ دیتا ہے اس کو کافر اور مرتد قرار دیتے ہوئے قتل کر دیا جائے گا اس کو توبہ کرنے کی بھی مولت نہیں دی جائے گی اور اس کو اس کے باپ کی باپ کی زمین کی وراست نہیں ملنے والی ہے اس لیے کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ السلاة سفہ نمبر ایک سو بتیس حوالہ یاد کر لینا یہ مت کہنا کہ عبرائم صاحب نے ایسے ہی بک دیا میں اپنی بات کرنے کے قابل ہوں بھی نہیں میں کوئی بڑا عالم نہیں ہوں میں اقرار کرتا ہوں آپ کے سامنے السلاة سفہ نمبر ایک سو بتیس میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ بے نمازی کو مسلم قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اور شیخ محمد بن صالح حسیمین کہتے ہیں کہ اگر کوئی بے نمازی اگر کوئی بے نمازی مرغی زبا کر دیتا ہے تو اس کے ہاتھ کا زبیحہ حرام ہوگا اس کے بیٹے کے لیے بھی اس کی بیوی کے لیے کسی کے لیے بھی وہ کھانا جائز نہیں ہوگا حرام ہو جائے گا حرام ہو جائے گا نمازی کے بے نمازی کے بارے میں علماء اکرام کا آپ نے یہ فیصلہ سنا اب میں علماء اکرام کو شاہد بنا کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان تمام اماموں میں سب سے اچھی بات میرے خیال سے ہو سکتا ہے کہ علماء اکرام کو اس بات میں مجھ سے اختلاف ہو لیکن مجھے سب سے زیادہ اچھی بات امام احمد بن حنبل کی لگتی ہے جن کا کہنا ہے کہ بے نمازی اپنے باپ کا وارث بھی نہیں بن سکتا بے نمازی کی نمازی جنازہ نہیں پڑھی جائے گی اسے مسلم قبرستان میں دفنایا نہیں جائے گا اس کے ہاتھ کا زبا کیا ہوا جانور اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا یہی زیادہ صحیح ہے اور اس کی دلیل کیا ہے دلیل سن لیجئے اللہ تبارک وطالہ سورت توبہ آیت نمبر گیارہ میں ارشاد فرماتا ہے اگر انہوں نے توبہ کر لی نماز نہیں پڑھتے تھے لیکن توبہ کر لی اگر انہوں نے توبہ کر لی وقام السلات اور توبہ کرنے کے بعد نماز پڑھنے شروع کر دی وآت او زکاة اور زکاة دینی بھی شروع کر دی فیخوانکم فیدین تب جا کر وہ تمہارے دینی بھائی ہوں گے یعنی اگر آپ کے دو بھائی ہیں دونوں میں سے کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو رشتہ ختم ہو جاتا ہے ذرا نو علی اسلام کے واقعے کو یاد کرو جب نو علی اسلام کے سامنے اے بیٹے آج میری کشتی پہ آج جاؤ کیونکہ جو بھی میری کشتی میں نہیں آئے گا کشتی میں سوار نہیں ہوگا وہ مرنا ہی مرنا ہے اس لیے اے بیٹے اللہ تعالی سے توبہ کرو کفر کو چھوڑ دو میری کشتی میں سوار ہو جاؤ میرے سفینے میں سوار ہو جاؤ لیکن کنعان نے نہیں مانی نو علی السلام کی بات یہ سب باتیں ہو ہی رہی تھی وہ سمجھا رہا تھا نو علی السلام کو کہ میں جودی پہار پہ چڑھ جاؤں گا پانی میرا کچھ نہیں کر سکے گا پانی کا سہلا اب کچھ نہیں کر سکے گا یہ باتیں چل ہی رہی تھی کہ پانی کا ایک تپیڑا آیا اور کنعان نو علی السلام کی آنکھوں کے سامنے دوب کر مر گیا انہوں نے آت اٹھائے اور کہا کہ پروردگار اسے معاف کر دے اسے معاف کر دے کیوں کہ یہ تھا تو میرا بیٹا ہی اب سنئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا ساتھ ہی جانم میں ڈال دوں گا کیون کہ وہ تمہاری اولاد نہیں تھی تمہارا بیٹا ہی نہیں تھا کیون کہ تمہارے دین پر قائم نہیں تھا کیون کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا میرے دوست میں کہتا ہوں کہ امام احمد بن حنبل کی بات ہی سہی ہے کیون اللہ تبارک سورت توبہ آیت نمبر گیارہ میں ارشاد فرمایا فہین تابو اس کے بعد پہلی شرط لگائی کہ اگر انہوں نے توبہ کر لی اس کے بعد پہلی شرط لگائی کہ وہ قام سلات اور نماز قائم کرنی شروع کر دی وہ آتا وہ زکاة اور زکاة دین شروع کر دی فہی خوا نکم فہ دین تب جا کہ وہ تمہارا دینی بائی ہوگا یا پھر تمہارا دینی باپ ہوگا اگر نماز نہیں پڑتا تو اس سے تمہاری کوئی رشتہ داری نہیں وہ رشتے میں تمہارا کچھ بھی نہیں لگتا حضرات اگرام نماز کے بارے میں اللہ نے اتنا سخت سٹیپ لیا ہے اتنا سخت سٹیپ لیا اللہ تبارک ہوا تعالی کسی کو بھی معاف کر سکتا ہے لیکن بے نمازی کو معاف نہیں کرے گا اس لیے میرے دوستو بزرگو اور چھوٹے بھائیوں جن کی عمر دس سال کی ہو چکی ہے ان سے میں گزارش کرنے کے لئے آیا ہوں کہ اگر بقیہ زندگی میں کبھی بھی تم نے ایک وقت کی بھی نماز نہیں پڑی ہے ساری نمازوں کو گول کر دیا ہے تو ڈرنے کی بات نہیں ہے اللہ تبارک وطالہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے ہر وقت کھلا ہوا ہے آپ آئیے اللہ تبارک وطالہ کی خاطر اللہ تبارک وطالہ کے فرامین کی خاطر جب آپ اس جلسے سے اٹھ کر جائیں تو یہ من بنا کر جائیں کہ اب تک جو ہوا جتنی نمازیں چھوٹی چھوٹی لیکن اب آئندہ ایک بھی وقت کی نماز نہیں چھوٹے گی میں آپ کو کہتا ہوں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کہ نہ صرف یہ کہ تمام نمازوں کو وہ تو حضرت اگرامی سچی توبہ کیجئے سچی توبہ کیجئے اور اور پھر بس ایک بات اب میں کہہ کہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں دوسرے مقرر آئیں گے وہ آپ کو ایک سوال آیا ہے کہ عید گاہ کی زمین کو خرید کر قبرستان بنایا جا سکتا ہے یا نہیں وہ ایسے بھی نہیں بھی چھوڑا ہے لیکن کمیٹی کے پاس اید گاہ کمیٹی کے پاس اگر گنجائش ہے بیچنے کی ضررت ہو جانا ہو گنجائش ہے اور کمیٹی اتفاق رائے سے اگر بیچ رہی ہے زمین تو بلکل اس میں لینے میں کوئی قبات ہے ہی نہیں دوسری زمین کی طرح ہوئی ابھی اس لئے آپ بلکل خرید سکتے ہیں اس میں کورن دورائی سکتے ہیں